ہم جو اللہ تعالیٰ کے سامنے شکوے کرتے پھر رہے ہوتے ہیں اس میں محبت کی کمی ہوتی ہے ہم حقیقت کو سمجھتے نہیں چھوٹ چھوٹی باتوں پر شکوے کرتے ہیں بچہ بیمار ہو گیا یہ ہو گیا فلاہ ہو گیا نوکری نہیں ملی یہ روز مرہ کے معاملات ہیں جس رب نے کائنات کو بنایا ہے اس رب کو کائنات کا نظام تلانے دو نا کیوں یہ چاہتے ہو کہ ہماری مرضی سے سب کچھ ہو جائے ہم کیا حقیقت رکھتے ہیں ہماری کیا عوقات ہے ٹھیک ہے ہم نے دعا مانگی تھی اس شہنشاہ کی مرضی چاہے تو قبول کرے چاہے تو قبول نہ کرے ہم بندے ہیں تو بندے بن کے رہے ہیں نا ہم پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں عجیب بات ہے کہ دعا بھی مانگتے ہیں تو عجیب طریقے سے اللہ میری بیٹی کو رشتہ مل جائے میرے بیٹے کو نوکری مل جائے جیسے صبح صبح فور مہن آتا ہے نا اور ورکرز کو کام دی میں لگاتا ہے اکرم تم یہ کر لینا اسلام تم یہ کر لینا اور سلام تم یہ کر لینا افلاں تم یہ کر لینا ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ کام لگا رہے ہوتے ہیں اس کو دعا کہتے ہیں دعا تو یہ ہوتی ہے کہ انسان آج جی کے ساتھ اللہ کے سامنے سرابہ سوال بن کے مانگ رہا ہو جس فقیر نے ایک روپیہ مانگ رہا ہوتا ہے وہ کتنا لجاجت سے مانگتے ہیں ہاتھ بھی کناپ رہے ہوتے ہیں کپڑے بھی پھٹے ہوئے پہنے ہوتے ہیں شکل بھی مسکین بنائی ہوتی ہے اور الفاظ کا چناؤ بھی ایسا ہوتا ہے کہ دل پہ اثر ہوتا ہے اور وہ ایک روپیہ مانگ رہے ہیں ہم نے تو اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے تو ہمیں اللہ کے سامنے کتنی آہزاری کرنے کی ضرورت ہے مگر یہ چیز محبت سکھاتی ہے محبت نہ تو سمجھ نہیں آتی اس لئے اللہ تعالی سے دعا مانگیں اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دی نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی اللہم انی اسعالکہ حبہکہ اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں آج ایسے نوجوان بہت نظر آئیں گے جو اللہ تعالی سے گھر مانگتے ہیں بیوی مانگتے ہیں اولاد مانگتے ہیں نوکری مانگتے ہیں ایسے نوجوان بہت کم نظر آئیں گے جو رات کے اندھیرے میں اللہ کے سامنے بیٹھے رو رہے ہو اے اللہ میں آپ سے آپ ہی کو چاہتا ہوں مجھے اپنی محبت عطا کر دیجئے میرے دل کو اپنی محبت سے بھر دیجئے اس طلب میں رکھنے والے نوجوان بہت کم ہیں اس لئے میں چاہیے کہ ہم اللہ کے طالب بنے اور اللہ کے اللہ کی محبت مانگیں موسیقی موسیقی